اسلام علیکم میں محمد عمران آپ کو اپنے چینل شوق کے بعد محمد عمران میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم بات کریں گے کبوتروں کے بچوں کے موں کے اوپر جو دانے نکلتے ہیں ماتا نکلتی ہیں اس مطلعے کے بتائیں گے آپ کو اس کا بچاؤ کا طریقہ کیا ہے نئی میڈیسن آپ کے لئے لے کے آئے ہیں اس کا استعمال کریں انشاءاللہ آفاقہ ہوگا تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں نئی ویڈیوز کے لئے چینل اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک لازمی کیجئے گا شیئر لازمی کریں تاکہ جس بھائی دوست کو انفرمیشن کے لئے پتہ اس کو آپ کے شیئر کرنے یا ہمارے ویڈیو بنانے سے اس کو بھی انفرمیشن کا پتہ چال جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں کبوتروں کے بچوں کے موں کے اوپر یا پاؤں کے اوپر جو دانے نکلتے ہیں مچھر کاٹنے سے نکلتے ہیں کوشش کیا کریں گے گرمی کا موسم ہے جیٹھ کا موسم ہے تو کبوتروں کے جو کھڑلے ہیں انہیں بلکل صاف رکھیں بیٹھے بلکل صاف رکھیں روزانہ کی بنیاد پر کھڑلوں کی صفائی کریں اور جو دروازے ہیں اگر تو جالی دار دروازے ہیں تو ان کے آگے کپڑا لگا دیں کیونکہ گرمی ہے گرمی کے موسم میں زیاری بات ہے مچھر بھی بنے گا اور مچھر کھڑلوں کے اندر جائے گا جہاں بچے ہوں گے پر تو ہوں گے نہیں بچوں کے اوپر تو وزہری بات ہے کٹیں گے تو اس کی وجہ سے ان کے دانے تو لازمی بنے گے تو بچاؤ کا طریقہ یہی ہے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا اگر کس پائی نہیں پتا یا نہیں دیکھی آپ نے ہماری ویڈیو چینل وزٹ کرے اس میں ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی تو اس میں کرنا آپ کو اس طرح ہے کہ دل روز میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے سور پے کی بوٹل ہے چھوٹی سی لیکوڈ ٹائپ ہے وہ لگائیں وہ انشاءاللہ فاقہ ہوگا صبح لگائیں گے شام تک آپ کو واضح نظر آئے گا کہ وہ بلکل ٹھیک ہو رہے ہیں فرق نظر آئے گا دوسرا طریقہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے پینکی جو ہے وہ بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائے گی وہ لگانی ہے تیسرا طریقہ جو ہے وہ آپ نے لیسن لینا ہے لیسن کا کوٹ کے اس کا پانی جو ہے وہ نکالنا ہے وہ لگائیں گے تو اس سے بھی ٹھیک ہو جائے گا اب یہ طریقہ ہے اور بچھر جو ختم کرنے کا طریقہ ہے اب جائے میں اس پہ پیٹرول پاپ پہ اس پہ آپ نے پچاس روپے کا ڈیزل لینا ہے اور پچاس روپے کا ہی آپ نے مٹی کا تھیل لینا ہے دونوں کو مکس کر کے تھوڑا سا پانی ڈال کے کھڑلو جتنے بھی ہیں ان کے اندر سے پریے کر دینا ہے تاکہ جہاں بھی بچھر بیٹھے دیوار پہ وہ اسی کے ساتھ چپک کے مر جائے یہ نہ ہو کہ آپ نے وہ چھڑکاؤ نہیں کیا اور بس ایسے تو بلکل ٹھیک نہیں ہوں گے تھوڑی محنت کرنی پڑے کہ بریڈر کپوٹر جو بچے پال رہے ہیں بریڈر کپوٹر جو بچے پال رہے ہیں وہ صحت مند ہو جائیں تاکہ ماتا وغیرہ بھی نہ نکلے نہ بیمار ہوں تو ٹھیک ہو جائے دانے وغیرہ نہ نکلے جو نیا طریقہ آپ کے لئے لے کے آئے ہیں کڑوا تیل جیسے کہتے ہیں ایک میٹھا ہے پنساری کے دکان سے آپ کو کڑوا تیل مل جائے گا اس کو آپ نے بچوں کو پلانا ہے اس کے پلانے سے یہ ہوگا کہ مچھر جتنا مرضی کٹے لیکن دانیں بالکل نہیں نکلیں گے یہ لازمی کریں یہ نئی انفرمیشن ہمارے پاس آئی ہے ہم نے سوچا ہے شاید آپ کے پاس شیئر کرنے سے آپ کو یہ لازمی کیجئے گا جبائے کا تیل پنساری کے دکان سے لے آئیں وہ کبوتروں جو بریڈر ہیں ان کے آگے رکھیں وہ پی لیں گے پانی کے ساتھ اور بچوں کو بھی پلائیں گے جتنا مرضی مچھر کٹے گا تو بچوں کے موں کے اوپر اور پاؤں کے اوپر دانیں نہیں نکلیں گے تو اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے گا لازمی اور لائک لازمی کریں اور چینل کو سبسکر لازمی کریں شکریہ یہی ہیں